رائیڈر کا اصلی سچ ہم پہاڑی میزی پر چرچہ کر رہے ہیں انی لگنی ہوتری اور راجش شرمہ رائیڈر پر گھمہ سان اس لیے راجش شاہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کرمچاریوں کا ایک مدہ سلشتہ نہیں ہے دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے اپنے اپنے تیار ملتا ہے جیسے بھگواں جانے کیا ہو گیا بچھلے کچھ مہینوں سے اس لیے ہمارے کار کرم میں بھی لگتار کرمچاریوں کا مدہ رہتا ہے راجش شاہ سنیقت کرمچاری مورچہ جو کھڑا ہوا ہے ہمارچر پردیش عراج پتر کرمچاری مہا سنگ کے پیرلہ ہے نا جی چوہان صاحب کا آج ان کے عدیخش جو ہیں انہوں نے ایک بڑا ایسا بیان دے دیا ہے جس نے معاملہ اور سلگا دیا ہے چوہان صاحب نے کہا کیا ہے یہاں سے شروعات کر کے ہم آگے بڑھتے بتائیے گا ہمارے دے دے بلکل دیکھیں سنیقت کرمچاری مورچہ کے عدیخش وریندر چوہان آج شملہ میں روب روتھے پترکاروں کے ساتھ مسئلہ بحیتہ اور لگاتار سوال داگ رہے ہیں لگاتار آپ یہ دیکھئے کہ جو عراج پتریت کرمچاری مہا سنگ سرکار کی جو انجیو ہے اس کے کچھ فیصلوں پہ یا ان کی کچھ مانگوں پہ لگاتار پرسنچین کھڑے کرتے رہے ہیں مسئلہ آج انہوں نے اٹھایا ہے مسئلہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ دنوں سے پرچاریت کیا جا رہا ہے خاص کر جو تین اپریل کو جو سمان سمارو ہمارچل پردیش عراج پتریت کرمچاری مہا سنگ نے مکھیا منتری جیارام تھاکر کے سواغت میں کیا پیٹر ہاپ میں دریل یہ دی گئی کہ انہوں نے مکھیا منتری نے اس کے بعد ایک گھوشنہ وہاں ہوئی جس میں یہ کہا گیا اور یہ پرچاریت کیا کہ ہمارچل پردیش کے تمام کرمچاریوں کے لیے مکھیا منتری جیارام تھاکر نے رائیڈر ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے یہ بریندر چوہان کہہ رہے ہیں اس طرح کا ایک پرچار ہو گیا اب بریندر چوہان نے یہ کہا کہ مکھیا منتری نے جتنا بھی وہاں سمبودھن دیا اس سمبودھن میں انہوں نے رائیڈر شبد کا جکر تک نہیں کیا تو پھر یہ چرچائیں کیوں چل پڑی ہیں یا پرچار ایسا کیوں کیا جا رہا ہے انہوں نے اس پر سوال ایک طرح سے کھڑے کر دیئے ہیں اب رائیڈر پر آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ مکھیا منتری نے کہا کیا ہے مکھیا منتری جیارام تھاکر نے اس سمبودھن میں یہ کہا کہ تین جنبری دو ہزار بائیس کو یا بائیس تک جن بھی کرمچاریوں کا جو بھی کرمچاری نیمت ہو چکے ہیں ان کو ہائر گریڈ پے کا لاب ملے گا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو رائیڈر ہٹا ہی نہیں ہے یہ وریندر چہان بور رہے ہیں کیونکہ سی ایم نے تو سیدھے طور پر ہائر گریڈ پے کے لاب کی بات کہی ہے رائیڈر شبد کا استعمال نہیں کیا ہے اب اس پہ بہت بڑا انہوں نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں بہت بڑا ایک انہوں نے مدہ سلگا دیا ہے پردیش کے کرمچاریوں کے پکش میں جی راجش ملکل صحیح بات ہے اچھا اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ چہان صاحب جو سپشٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل ایکچولی یہ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ آخر ہے کیا بلکل بلکل اگر یہ سچ میں ہی رائیڈر ہے جو مکھے منترین نے کہا ہے راجش تو پھر بہت بڑی آشنکائیں پنپ رہی ہیں دوسرا آشنکائیں راجش یہ پنپ رہی ہیں میں اپنا یہ سوال تھوڑا سا پورا کر لیتا ہوں آپ اس کو بھی جوڑ لیجئے گے آشنکائیں یہ پنپ رہی ہیں کہ اگر یہ رائیڈر ہے اور اس کا موجودہ پراروپ ہی رہتا ہے تو کرمچاریوں میں ایک ہی طرح کے کرمچاریوں میں ایک ہی بیواغ کے کرمچاریوں میں ایک جیسے کرمچاریوں میں بلکل اس کی کھائی بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی بہت لمبی چوڑی مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاید اس چیز کو ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں چوہان صاحب کہ تین جنبری دو ہزار بائیس کو جو ریگلر ہو گئے ہیں کرمچاری ان کرمچاریوں کو مکھیا منتری جہرام تھاکور نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے ان کرمچاریوں کو جب دو سال پورے ہو جائیں گے مطلب تین جنبری دو ہزار بات کے جو کرمچاری ریگلر ہو گے اس کے ہزار تک ہو گئے اس کے آگے جو کرمچاری ریگلر ہو جائیں گے ان کے لیے اب ایک طرح سے ایک آپشن ہوگی وکلپ دینے کی اور وہ بکلپ دینے کی آپشن دو سال بعد جب ان کو مل جائے گی تو ان کو ہائر گریڈ پے کا لاب مل جائے گا یہ چوہان صاحب کا کہنا ہے رائیڈر شبد مکھیا منتری نے نہ کہا ہے نہ ہی یہ ہٹا ہے اب دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں کرمچاریوں کیونکہ رائیڈر کا مسئلہ بہت سلگا ہوا کرمچاریوں کی تین لڑائیاں یا تین مددوں کو لے کر اہم اس وقت لڑائی چل رہی ہے سرکار کے ساتھ پہلی ہے پرانی پینچن کی بحالی کی دوسرا ہے سینیورٹی اور تیسرا اب رائیڈر کا ایشو آ گیا ہے جب سے پیک میشن لاغو ہوا ہے اب رائیڈر سے دکت آ کیا رہی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہو یہ رہا ہے جس طرح سے نیا پیک میشن جب سے یہ لاغو ہوا ہے ایک ہی پوسٹ میں بہت ساری وسنگتیاں ایک طرح سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں کرمچاریوں کی یہ دلیل ہے اب دو رہا ادھان اس کا دے جتے ہیں جی بی ٹی کا ایک کیس ہم لے کر آئے ہیں اپنے درشکوں کے لیے جی بی ٹی ایک جی بی ٹی جو تین جنوری سے پہلے ریگلر ہو گیا دو سال کی مان لی اس نے سربیس اس کی پوری ہو گئی اب دو سال بعد اس کو نئے سکیل جو آیا ہے 2.25 فیکٹر سے اس کی جو بیسک سیلری ہے 33,400 اور اگر پندرہ پرشت والی آپشن لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے جو ہوگی 36,600 کی اس کی بیسک 32,600 33,600 اور 36,600 اس طرح کا ایک اس کا فیکر بن جائے گا اب جو جی بی ٹی تین جنوری کے بعد مطلب تین جنوری کو اس کے بعد جو لگیں گے آپ دو سال بعد جو ریگلر ہوں گے آپ یہ رکھ لیجئے 24 میں جو ریگلر ہوں گے انہیں ملے گا بیسک جو ان کی بنے گی 37,400 اور بیسک میں ہی قریب قریب آپ ڈیفرنس اس کو دیکھ لیجئے یہ 5,200 روپے کا ڈیفرنس ایک پیدا ہو گیا ہے ایک پوست ایک بیوہاگ اور جو ان کی بیسک سیلری میں جو فرق دو سال کے جو اس کا آ رہا ہے کاریا کالک میں آ رہا ہے وہ 5,200 روپے کا بیسک میں فرق آ رہا ہے اس طرح کی بیوہاگا ہے یہ کتنا ہوگا اور جو بیسک میں کالکولیٹ ہوگا تو ایک کرمچاری کو ایک ہی ٹیچر کو جو کچھ دن بعد میں اس کے لو ہوگا اس کی اور اس کے جو کچھ دن پہلے پکا ہو گیا ہے کچھ سوہ پہلے پکا ہو گیا ہے ان کی سیلری میں کو 10,000 روپے کا امترہ جائے گا بلکل صحیح ہے یہ جی بی ٹی کا صرف ادھارنا ہے اسی طرح کے مسئلے آپ کو پولیس کرمچاریوں کے ملیں گے کلرک کے ملیں گے فوریسٹ گارڈ میں اس طرح کے مسئلے ملیں گے اب کلاس من کی پوسٹ کو بھی دیکھ لیں گے جن کا رائیڈر تین جنبری سے کچھ وقت پہلے ختم ہو گیا مان لیجے کلاس من کا ان کا الگ سکیل بن رہا ہے کلاس ٹو میں جن کا رائیڈر تین جنبری کے بعد ختم ہوگا ان کا الگ سکیل بن رہا ہے کلاس ٹری میں ایک کیٹیگری اور ہو گئی ہے جو ریگلر ہوں گے تو ان کے الگ الگ سکیل ہو جائیں گے اب اس پہ بھی سوال کھڑے ہو گئے کہ ایک ایک کیٹیگری تو ایسے بھی ہے جس کا پے بینڈ نہیں بدلتا ہے صرف گریڈ پے بدلتا ہے اس کو لاب کیسے ملے گا سوال یہاں یہ کھڑے ہو گئے ہیں تو کرمچاریوں کا ایک اگر ہم کہیں تو کرمچاری یہ کہنے کہ بیسیک میں ہی جب گھاٹا ہو رہا ہے تو آگے چل کے تو وہ ڈیفرنس اور زیادہ بڑھتا جائے گا اسی لیے کرمچاری آپ یاد کریے کہ یہ رائیڈر کے فیر میں جو کرمچاری فسے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دس سے پندرہ ہجار روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے اور ورندر چوہان کی مانے تو مکہ منتری نے رائیڈر شبد کا جکر نہیں کیا کہ رائیڈر ہم ہٹا رہے ہیں جی رجی شاہب ہو سکتا ہے دیکھئے دو چیز ہے ورندر چوہان صاحب کی وہ مکہ منتری صاحب کے سپورٹ میں ہے یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کلیریفائی کریے اور دوسری بات چاہے دیکھنے والے ہمارے درشت کرمچاری نہیں بھی ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھئے مالکہ یہ کل کو آپ آپ کے پریوار کا کوئی سے دستیا کبھی بھی سرکاری نوکری میں ہو تو یہ کیسے ایک نیا سنگت بات مانی جاستے ہیں کہ آپ سے کچھ سامنے پہلے جو لگ گیا ہے یا اسی پدل پر وہ پکا ہو گیا ہے آفراباد میں ہوتے ہیں تو آپ کی کل سیلری جو ہوگی ایک جیسا آپ کام کر رہے ہیں تو مطلب یہ تو اینوملی رجل شفر تو یہ وہی چیز ہوگی آج کل جب اینوملی شفت بہت زیادہ چلا ہے ویتن ویسنگتی مطلب یہی کہہ رہی ہے موجود اثرکار کے ویتن ویسنگتیاں پرانی ہیں ہم کیا کریں لیکن اگر یہ فیصلہ سچ میں ہی رائیڈر دیکھیں اگر تو جیسے ویرندر چوہان نے کہا کہ مکھے منترین نے ایسا نہیں کہا ہے تو مکھے منترین نے دیکھیں اگر یہ رائیڈر ہٹا ہے اور اس طرح سے ہٹا ہے تو کرمچاریوں کی بیچینی بلکل سمجھی جا سکتی ہے اور آنے والے سامنے میں تو یہ بہت بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بلکل سہی اچھا رجل شاہ سوشل میڈیا پر اگر دیکھ لیں کئی ماتے ہوئے سے کہہ رہے ہیں کرمچاری اپنی باتر سوشل میڈیا پر کھل کے کہہ دیتا ہی ہے آج کل کرمچاری کہہ رہی ہیں کہ کچھ کلکولیشن کی ہے جو کرنے والے ہیں یا کروانے والے ہیں انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے اپنے لوگ کہاں جیسے ارجسٹ ہو پا رہے ہیں وہ انہوں نے کٹ آف ڈیٹ بنوا دی یہ آروپ ہے کچھ بھی کہتے ہیں دیکھیں اب کسی کا مو نہیں پکڑا جائے گا جب ان کو لگے گا کہ بھیدوا ہو رہا ہے تو وہ کچھ بھی کہیں گے طرف تو کچھ بھی دیں گے اگر مان لیجیے ایسا ہے ایون اگر آروپ بھی لگ رہے ہیں تو آراج پترت کرمچاری مہا سنگ کے جو نیتا ہے مانتابر آپ نیتا ہے ان کی منشاہ پر تو سوال اٹھیں گے ہی جاہے وہ سوال غلطی ہوں کیا آپ کی رہے ہیں بلکل صحیح دیکھیں منشاہ پر سوال تو ان پی ایس کے کرمچاریوں نے بھی اٹھا دیا جنہوں نے کہا کہ او پی ایس کی بحالی کا آپ نے ایشو سیدھے تو دوسری چیز جو وریندر چوہان نے آج کہایا انہوں نے تو ان کی سمجھ پر سوال کھڑے کر دی ہیں انجیو کی ایک طرح سے انہوں نے یہ کہایا کہ یہ پچھلے آپ یہ دیکھیں تین تاریخ جو سممان سمارو جو ہوا وہ اس سممان سمارو میں جس طرح کہ نارے واجی وہاں کروائی گے ایک تو نارے واجی کرمچاریوں کے پکش میں جو کرمچاری لگا رہے ہیں ان پر ایف آئی آر ہوئی ان پر کیس درج کیے جا رہے ہیں دوسری جو نارے واجی سرکار کے پکش میں ہو رہی ہے وہاں تو بلے بلے اور باوائی ان کی ہو رہی ہے تو وہاں ایک سوال نارے واجی پہ بھی کھڑے انہوں نے کر دی ہیں دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پرچاریت کیا جا رہا ہے کہ یہ گھوشنا ہوئی ہے اس سے پردیش بھر کے اٹھرہ ہزار کرمچاریوں کو لاب ملے گا اور اس میں جو بڑی بات ہی ہے کیونکہ رائیڈر کے پھیر میں جب چالیس ہزار کرمچاری فسے ہیں اس میں مکہ منتری جہرام تھاکر کی اس گھوشنا سے اٹھرہ ہزار کو ہی اگر لاب مل رہا ہے تو پھر بائیس ہزار تک کہا ہوگا ان کا کون ہے وہ کہاں گئے ان کی مانگ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو ان پہ تو ایف آئی آر ہو رہی ہے ان کو تو کانونی دائرے میں لیا جا رہا ہے تو اس طرح کے سوال انہوں نے آج کھڑے کر دیئے ہیں اور انہوں نے یہ کہایا کہ انجیو صرف اپنے لوگوں کے فائدے والی چیزوں کو سرکار کے سامنے رکھ رہی ہے اور سرکار کو اس چیز کا سنگیان لینا ہوگا کم سے کم دوس پرچار سے بچنا ہوگا رجشے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرمچاریوں کی طرف سے جو سنگٹھن ہیں ان کی جب بات آتی ہے ان کے ماننے کی بات آتی ہے سرکار کو ایک بات تھنڈے دماغ سے سوچ جرور لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو چونہوی سال ہے کہ کہیں کچھ ایسا ہو کہ مان لیجیے میں کہیں ایسی استحتی میں ہوں کہ میں فائدہ کروا سکتا ہوں اپنے کچھ لوگوں کا میں فائدہ کروا کے بیٹھ جاؤں باقی سارے خلاف ہو جائیں تو یہ اور رجشے اس میں ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ مان لیجیے اگر مکھے منترین رائیٹر کی گھوشنا کر بھی دی ہے تو وہ تب تک ابھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ ایک عدیس اوچنا جاری نہیں ہو جاتی ہے لیوٹیفکیشن نہیں آتی ہے اور امید پوری ہے کہ پرسوں جب منتری منڈل کی بیٹھ ہوئی اس کے بعد آ سکتی ہے تو رجش ہے یہ کہا جا رہا ہے ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک گھوشنا کچھ بھی ہوئی ہو آپ سارے مسئلے کو دیکھیں اور عدیس اوچنا پھر اس کے انسار ہی جاری ہو کوئی جلد باجیب ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بڑی سی اینوملی کریئٹ ہو جائے اور پھر یہ آر پار پہ اتر آئی چیزیں سرکار کافی کچھ مانگے مان بھی چکی ہے اور کئی ماننے کی رہا پہ ہیں لیکن اگر اینوملی یہی پہ کریئٹ ہو جائے گی فائدہ دیتے دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا ماننے لگے گی کہ ہمیں نقصان ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی کیا اس بارے میں سوچنا چاہیے سرکار نے تو اپنے اس طرح پر راحت دینے کی کوشش کی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ مکہ منتری جہرام تھاکور کے پاس جو جو کرمچانیوں کی مانگیں گئی ہیں ان مانگوں کے سرکار آتما پکش ان مانگوں کے لے کر سرکار کا ابھی تک رہا ہے پوزٹیو ایٹیچوٹ کے ساتھ سرکار آگے بڑی ہے کرمچانیوں کے سب ہی ایشیوز پر لگ بگ بڑی بات یہ ہے کہ عدی سوچنا سے پہلے میٹر کیبنیٹ میں جائے گا کیبنیٹ کے بعد یہ فائل سچپ کے پاس جائے گی اس کے بعد یہ نوٹنکیشن پھر آئے گی لیکن تب تک یہ دو تین چینل ہیں تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ اس چینل پہ سرکار کیونکہ اب گوھر کرے گی ہو سکتا ہے جو وریندر چوہان صاحب نے آج جو سوال کھڑے کیے اس میں سرکار کو یا بیت بیوار کو ابھی تک ان چیزوں کی ٹیکنیکلٹی کا پتہ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے اب کیونکہ انہوں نے سوال جب کھڑے کیے ہیں تو وہ تقنیکی پہلووں کا کیونکہ اب بیت سچی بیوار کے پاس فائل جائے گی تو وہاں تقنیکی پہلو بھی دیکھا جائے گا ایسا تھوڑی کہ ایک بار نوٹیفیکیشن سیدھی جاری ہو جائے گی اس میں تقنیکی پہلو دیکھے جائیں گے کیا واجب ہے کس طرح سے لاب دینے کیا پرستیتیاں بن رہی ہیں تو اس پہ ہوگا یہ ابھی کیونکہ ادھیان اس پہ ہوگا ویت ویبھاک کا اس کے بعد عزیو چلا آئے گی کب تک کریکشن شاید اس کی ہو جائے کریکشن ہو جائے اور نہیں ہوتی ہے تو پھر سرکار چلیے اب دیکھ کے ہی کرے گی اور اب اس پہ ہم زیادہ ابھی تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے بلکہ رجش بینا آگ کے دھوائے کبھی اٹھتا نہیں ہے صحیح ہستا اس وار اٹھ گیا ہو لیکن اگر دھوائے کا کوئی کارن ہے تو اسے ابھی سے ایکسٹنگوش کرنا اس آگ کوسٹنگ گالی کو ابھی بجانا آسان رہے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک دو دن میں اسٹیفک لیئر ہو جائے گی لیکن یہ پکی بات ہے کہ رائیڈر پہ بڑا عجیب سا اور بڑا سور کا بوان ہے رجش شاہ این پی ایس کرمچاریوں کی آپ ذکر کر رہے تھے ان پہ بھی کر لیتے ہیں دیکھیں این پی ایس کرمچاریوں پہ ایف آئی آرز ہوئی کوئی معنی نہیں کر سکتا ہے میڈیا کے سامنے کیمروں کے سامنے ان کو ہٹایا گیا جہاں پہ وہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں کوئی معنی نہیں کر سکتا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کی اور سے ان سے سمبند صدہارنے کے پریاس ہلکے ہلکے کیے جا رہے ہیں کہیں بیان آ رہا ہے کچھ کہیں کچھ ہو رہا ہے پچھکارنے کی کوشش تو ہو رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو بلکل دیکھئے این پی ایس کے جو کرمچارے ہیں ان کے لیے تو تین مارچ کا جتنا بڑا انہوں نے پردرچن رازدھانی شملہ میں کیا وہ ایک طرح سے گلے کی فانس بنا آپ اس میں دیکھئے کچھ کرمچاری گھائل بھی ہوئے اس کے بعد کئی کرمچاریوں پہ ایف آئی آر بھی ہوئی توادلے تک اس میں ہو گئے اب بڑی بات یہ ہے کیونکہ اب سرکار کا رک بھی تھوڑا سا نرم ہوا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا عرصہ آپ مانیے کہ مہینے سے جانا کا وقت ہو گیا ہے سرکار کا سٹینڈ یہ ہے کہ مکہ منتری جارہاں تھاکر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین اپریل جو سمان شمرو شملہ میں ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ بہک گئے ہیں تو دوسرے دلوں کے بہکاوے میں نہ آئیں ان کا اشارہ صاحب تھا کہ آپ کو رازنیتک پارٹیاں آشواشن دے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو بحال کریں گے پرانی پینشن تو اس طرح سے انہوں نے سندیش سندیش انہوں نے ایک منڈی سے بھی دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو پرانی پینشن بحال کرنا چاہتے ہیں پر اب یہ جو پر ہے اس کو لے کر این پی ایس کے کرمچاری بول رہے ہیں کہ آپ پرانی پینشن بحال کر دیجئے بس اس پر کو ہٹا دیجئے یہ پر نہیں ہونا چاہیے آپ ایک گوشنا کریے ایک سیدھی نوٹیفکیشن جاری کر دے کہ ہم آچل کے تمام کرمچاریوں کے لیے پرانی پینشن بحال کر دی گئی ہے ہم آپ کا اس سے بہت بڑا سمان سمارو کریں گے یہ این پی ایس کے کرمچاریوں کا کہنا ہے لیکن سرکار کے سطر پہ دیکھیں تو وہ سرکار کا رکھ بھی اب کچھ نرم ہوا ہے سٹینڈ صرف این پی ایس کے کرمچاریوں نے لیا ہوا ہے او پی ایس کی بحالی کے لیے او پی ایس کی بحالی کے لیے مکہ منتری خیرہ سپشٹ کر چکے ہیں ایک طرح سے اپنے طرح بیان چاہیے جو مرتی ہو لیکن تین تاریخ کے اس میں انہوں نے کہا دیا تھا کہ اندر اور وہ اشارے تو سارے سپشٹ ایک اور چیز جو ہم اپنے درشکوں کے دھیان میں لانا چاہیے راجش شہستہ میں ہمارا بہت زیادہ جا رہا ہے نا ابھی اس سیگمنٹ پر جلدی سے کریں گے آج وکرمہ دیتیا سنگھ سبھی جانتے ہیں بلکل شملا گرامین کے ودھائے ہیں اور آتکل بہت چرچاؤں میں ہیں اگر ہماری سرکار بنتی ہے that is کانگریرس کی سرکار بنتی ہے تو بارہ گھنٹے بارہ چوبیس ایسا کچھ لکھا ہے چوبیس 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 گھنٹے کے اندر اندر او پی ایس بحال کرتے جائیں گے بلکل اب ایک طرف ایسے وعدے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ چیزیں سمجھانے کی بات ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کرمچاری کیا ڈیسیزن لیتے ہیں بلکل رجش انتے پرشن میں رات سے ہے جیسے بس میں آپ سے چھوٹا سا جواب چاہوں گا کیا صرف باتوں سے مان جائیں گے این پی ایس کرمچاری ابھی اس تحتیم میں ہے وہ نہیں دیکھئے این پی ایس کے کرمچاری تو سیدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف او پی ایس کی بحالی کے علاوہ کہیں ماننے والے نہیں ان کرمچاریوں کا سیدھا ایک رکھ سپسٹ ہے سرکار کو سندیش ایک انہوں نے صاف کر دیا ہے اب کانگریس کو کیونکہ مکہ منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کے آپ لہابنے والے اب کرنے لگے ہیں تو دوہزار تین میں آپ نے بند کیوں کی تھی آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے کرمچاریوں کو نقصان ہوگا تو یہ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو اوپی ایس کا جو کیس ہے وہ رازنیتک اب بہت بڑا ایک ایشو بند گیا ہے اور کرمچاری کیونکہ ان کے تو مانگ ایک سپسٹ ہے پرانی پینچن بھال کریے ہم سرکار کے ساتھ ہیں باتوں سے بات نہیں بنیں گے چلی دیکھتے ہیں کس اور پرستتیاں مرتی ہیں ابھی بہت سامعہ باقی ہے میں ویسے دیکھا جائے تو بلکہ بلکہ